جیت باقی ہے خار باقی ہے ابھی تو جناب زندگی کا سار باقی ہے یہی ہے انجوائی دل سے چاندنی چوک ٹو چائنا ویلکم بیک جی ہاں دوستو میں آپ کا دوست اور ہوس دیو راج پوت ہمیشہ کی طرح اپنی لومنگ وائی پی ساتھ آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر انجوائی دل سے تو دوستو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں دوستو دل سے چھے ہیں گا آج دوستو اور چاندن چوک کی بات کر رہا ہوں دوستو کیونکہ وہ بھی دل سے چھے ہیں دوستو اور آج آپ کو لے کے جائیں گے چائنا چائنا اس کے لئے آپ کو دوستو دیکھنا پڑے گا سکیپ کیے اگر آپ نے سکیپ کیا تو دوستو چائنا جانے کے باجائے چائنا کو چاندنی چوک لے آئے دو وہ بھی بیٹر ہے ہم وہ بھی کر سکتے ہم وہ ہی کریں گے تو نی 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 ایک چولی میں کیا ہے آج ہے بے بلیڈ کا میچ بیٹے کا اور اس نے پاپا سے فرمائش کی کہ پاپا کچھ بنائیے بے بلیڈ ہے ایک جیپنیز کھیل جو بہت فیمس گیم ہے تو اس کا آج میچ تھا تو اس نے ممی سے ریکویسٹ کی کہ ممی میرے فرینز آئیں گے اور پلیئرز کے لیے آپ کچھ سپیشل بنائیے تو میں نے پاپا سے بولا کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ لائیے میں اس کو چائنیز بناوں گی اور دوستو پاپا دون کے لائے کیا لائے دوستو میں کل مارکٹ گیا تھا دوستو شان کے سامنے اور وہاں ملے دوستو مجھے ہماری جو سبجی والے وینڈر ہیں ناراین جی جن کے کھیتوں میں میں نے بلوگ بنایا تھا دوستو ان کے کھیتوں کا تب ان سے میری ذکر ہوا تھا کی بھئی کیونکہ اس سامنے میں بروکلی لینے گیا تھا تو دوستو سو سے دیڑھ سو رو پر کلو کی بیٹ کا لیٹ تھا اور انہوں نے کہا تھا کی میں بروکلی اگا رہا ہوں اور جب اگ جائے گی تو میں آپ کو دھوں اور دوستو کل انہوں نے ایسے گیفٹ مجھے بہت ساری گووی دی دوستو تو ہمارے کل کی ریسیپی بھی گووی بروکلی تھی اور آج کی ریسیپی میں بروکلی ہے دوستو تو ایکسپریمنٹ کرنے کا دوستو ہمیں موکا مل گیا اور تھانکس ٹو نارائن جی اور دوستو ان کی بروکلی خوب بھگے اور یہ دیکھئے کہ وہ سبجی والے بھائیا کی طرح نہیں دیا میں فرینڈ کی طرح دیا اور سپیشل گفٹ سا بنا گیا مجھے دیا اور اس میں بہت ساری سبجیاں تھی بہت ساری دی دل سین مہیا کا تو ہم بھی کچھ ان کے لیے اور دوستو ایکسری میں یہ جو کوویڈ کا جو ٹائم آیا ہے نا دوستو اس میں ہم لوگوں کو اتنا ایک لیسن دیا پوری سنسار کو دوستو تو ابھی بھی ہم اس سے کچھ نہیں سیکھے نا دوستو انسانیت کو زندہ رکھنا ہے دوستو انسانیت کو زندہ رکھنا ہے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی ہماری بہت مدد کی تھی اس سمیں پہ ہمارے سبجی والوں نے ہمارے دودھ والوں نے ہمارے کسان بھائیوں نے اور آج بھول گئے ہیں ان کا سب کام دوستو اس سمیں جو کوویڈ کے یودہ تھے وہ سب یہی لوگ تھے دوستو جو ہم لوگوں کو دور سٹیپ سوچ کے دیکھیں اگر کسان اس سمیں ہمیں نہیں دیتا کچھ بھی کیا کھاتے ہم کیسے کھاتے کسان دودھ والے بھائیوں پیسے بھی اولیول نہیں تھے تب بھی انہوں نے اپنے سب چیزیں اولیول دور سٹیپ پہ کر کے دی اور مدد بھی کی بہت سارے لوگوں کی لوگوں نے انسانوں کو نہیں جان ہو رہا تک وہ بھی کھانا دیا کھانا دیا تھا تو آج ہم کسان کو بھول رہے ہیں تو کووڈ کے اس سمیں کا جو لیسن پورے سمسار کو ملا ہے دوستو اگر اس کو آج ہم لوگ بھول رہے ہیں تو دوستو ہم بہت بڑی توان نے اتنی بڑی سبق ہمیں اتنا بڑا سبق دیا کہ تمہاری نہیں ہے دنیا میری ہے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں اسے ایک سیکنڈ میں ختم بھی کر سکتا ہوں اگر ابھی بھی سمجھ جاؤ گے تو میں اسے دوبارہ سے موقع دیا میں دوبارہ سے کہ انسانیت کو برقرار رکھیں اور ہمیں سمجھنے کا موقع دیا کووڈ کو تھوڑا سمجھلا ہے ابھی پورا نہیں سمجھلا ہے لیکن پھر بھی ہم پھر سے بیسی اسی چال پہ چلنے لگے ہیں ہمارا ایگو ہمارا ہینکار اور اب انسانیت کو بلکل بھول گئے ہیں پیسا پیار بہتی تے چلو پیار بہت تے چلو پتہ نہیں کتنے دین کی دے کیا پیار باتی ہے جب saw تیرے دوڑنے والی کار میں تو دیرے دیرے بولتی ہوں تو چلیے دوستو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں میں تو ہوں تیار اور آپ تیار ہیں مجھے بولنے سے میں تیار ہوں چلتے ہیں پھر دل سے انجوائی دل سے جن دلوں سے اگر دل نہ ملے وہ دل چھوڑ دینا چاہیے چاہے دوستو مان نہ ملے تو محفل چھوڑ دینا چاہیے دوستو میں نکل پڑا ہوں اپنے کام پر دوستو اور آج ہے نیو اشوگ نگر کی مارکریٹ اور میں آگے ہوں بھی واسندرہ انکلیو میں دوستو سامنے گنپتی میڈیکوز ہے آرڈر لیں گے اور آگے نکلیں گے دوستو ساتھ میں اگروال سویٹ تو دوستو کبھی آئیے گا واسندرہ انکلیو کی مارکریٹ میں دوستو آپ کو بھی یہاں ملے گا آنند آنے پر اور دوستو میں آگے ہوں اشوگ نگر کے اندر اور آپ کام کر کے دوستو میں لوٹ رہا ہوں گھر کی طرف اور دیکھئے یہ میٹرو کا مینٹیننس کا کام چل رہا ہے دوستو سڑک پر لوگ لگے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں دوستو تو اسی کے ساتھ دوستو اپنے آگے کی منجل کی اور بڑھیں گے اور لے کے چلیں گے دوستو اور کرائیں گے آپ کو انجوائے وہ بھی دل سے گھر آیا دوستو نزدیک کیونکہ نوریڈا میں میں پہنچ چکا ہوں دوستو اور مزز راجپوت کر رہی ہیں ویٹ کیونکہ بچوں کا کچھ سیلیبریشن ہے دوستو تو وہاں جلدی تو گائز میں آگیا ہوں اپنے کام سے دوستو گھر پر اور ابھی میں تھوڑا سا آرام کر رہا ہوں لیکن بیٹے نے پھر سے دیا سرپرائز کیونکہ سرپرائز دینے کی آدھت ہے سہاب کو اور آج انہوں نے ایک فنکشن اوگنائز کی ہے اپنا چوٹا سا فرنس سرکل کا جب کل ٹونامنٹس وغیرہ ہے ان کے تو بچے آئے ہیں دوستو کافی دیر سے کھیل رہے ہیں تو بھوک لگی ہوگی دوستو ان کو تو چلتے ہیں دوستو اینجوائی دل سے کچھن میں میسیز راجپوت کے پاس اور بنواتے ہیں دوستو کچھ کرتے ہیں hemos وہ بھی دل سے زناب میں آ چکا ہوں اینجوائی دل سے کچھن میں میسیر راجپوت کے پاس اور بی بلیڈ ہے بچوں کا گیم جیپنیس کھیل ہے یہ اور میں بناوں گی چائنیز آئیڈم کچھ اور پیزا ساوس لیے میں نے میدہ لیا ہے بروکلی لیا ہے اس میں ڈالا پیزا ساوس دو چمچ اور تھوڑا سا نمک اور اس میں ڈالے ہیں میں نے تھوڑے سا مسالے جیسے ہلکی کالیمیٹ ڈالی جراسی اور ادرک کو بلکل بریگ 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 کر کے میں نے ڈالا ہے اور لیسون بھی دو کر لیا ہے اس کو بلکل بریگ اس میں پیسٹ نہیں ڈالتا ہے یہ اسی طرح سے ڈالا جاتا ہے یہاں میں نے گنگونا پانی رکھا سائیڈ میں کیونکہ اس کی گریوی بھی بنانی ہے اور میں ڈالا ہوں سن فلاور اویل کیونکہ بچوں کو حلدی دینا ہے تو یہ رات کو لائے دیں کیا نام ہے اس کا یہ ابھی میرے پکوڑے ہو رہے ہیں تیار پکوڑے نہیں ہے اس کے لئے بنا رہی ہوں میں منچورین کے لئے منچورین کا پکٹ ہے وہ منچورین لائے دیں تو اس کے پکوڑے اس میں ڈالتے ہیں گریوی ریڈی میڈ ہے تو گریوی کے لئے میں نے گنگونا پانی رکھ دیا ہے اور ابھی میں اس کے یہاں ہو رہے ہیں تیار منچورین کے لئے پکوڑے اور یہ پکوڑے اپنے انڈین پکوڑے جیسے نہیں ہیں بلکل ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے اپنے گھر پر ٹرائی کیجئے ایک پاؤچ آتا ہے منچورین کا یہ دیکھیں گنگونا پانی میں میں نے اس میں گاٹھے نہیں پڑنے دی اور اب اس کو چلائیں گے اور یہاں اس کی گریوی میں ڈالنے کے لئے پکوڑے بھی بن رہے ہیں اور میں اپنے دوسری دف کروں گی تیاری بیسن کے پکوڑوں کی بھی اور ابھی یہ جو میں نے منچورین کی گریوی جو میں بنا رہی ہے اس میں ڈالی بنی سویا سوس ایک چمج تھوڑا سا وینگر اور میں اس میں ڈالوں گی ریڈ چیلی سوس کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو بڑھایا ہے اور اس میں اپنے جو بھی میں نے اپنے بروکلی کے پکوڑے جو بھی بنائے ہیں تو وہ میں اس میں ایک ایک کر کے چھوڑ دوں گی اور اسے بنائے اسے کریں گے تھوڑا ٹھیک کریں گے گریوی کو اس میں تھوڑی تھوڑی سوپ کے جیسا ٹیکچر ہو اور اب یہ دیکھیں میں اس کو گاڑا کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں میں ایک چمچ ہنی بھی ڈالوں کیونکہ بہت تیکھا ہو گیا یہ جی سپائیسی بہت ہے اور یہ اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ بچے کھیل رہے ہیں سردی کا موسم ہے دسمبر کا مہینہ اور ایسی ریسیپیز بچوں کو گرما گرم دینا میری عادت ہے تاکہ بچوں کو کچھ ملے ہیلڈی بھی اور کچھ گرم بھی اور دیکھیں بروکلی گرم تاثیر ہے سوپ بھی اور یہ بن گیا یہ بن گیا ہے میرے بریڈ پکوڑے شروع ہو گئے اور بریڈ پکوڑوں کے لئے بھی میں نے وہی ہوں کب تک نفرت کرو گی یوں زمانے میں کب تک رسوا کرو گی دوستو نفرت بہت چنگاری کی طرح لگتی ہے دوستو اس کو جل سے جل پانے ڈال کے بھجا دینا چاہیے اسی میں سمجھ داری ہے آپ کو نہیں جلا اس کو نہیں جلا تھی جس سے آپ نفرت کر رہے ہوں سوچ کے دیکھئے وہ دھیرے 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 یہاں پر آپ کو جلا رہی ہے تو اس لئے دوستو پیار باتیں گے اور وہی کرتے ہیں دوستو ہم نفرت کرتے ہیں تو ہمارے درتنا گصہ نفرت کرنے والے کے سینے میں پیار بردوں میں وہ پروانا ہوں پتھر کو موم کر دوں تو دیوانان جی اور راجش خانہ جی گاہ میں تو بڑے اچھے چھے گاہ دے بلکل بلکل بہت اور پہنی چیزوں میں دوستو مزا تھا دوستو مزا ہے اور وہ گانے بھی بڑے اچھے تھے اور بہت ہی جیدہ لیرکس بھی بڑے اچھے لگتے تھے ان کے بلکل جو آج بھی کئی نہ کئی کام کرتے ہیں بلکل بلکل ابھی انہوں نے ہر ٹاپک کے اوپر کوئی نہ کوئی پیارا سا ایک سانگ ہوتا ہی ہے بلکل ہوتا ہے تو دوستو آج کے بلوگ میں آپ نے دیکھا کہ صبح کام پر نکلے دوستو اور اس کے بعد بیٹے نے دیا سرپرائز کیا دوسطو اس میں کچھ اپنا ایڈ کیا دوستو اور وہ کرنا بھی چاہیے دوستو اگر آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے تو آپ وہی کام کیجئے جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے کسی کی سنیے مات دوستو اپنے دل کی سنیے کیونکہ آپ کا دل کہتا ہے وہ آپ کیجئے ان کا جو دل کہتا ہے وہ وہ کریں گے کریں گے پر اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے خوش رہیے انجوائے کیجئے وہ بھی دل سے اپنے near and dear کے ساتھ تو دوستو بھگوان سے پراتنہ کرتا ہوں اور ماتارانی سے بھی پراتنہ کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اپنی فیملی میں اپنے near and dear کے ساتھ دوستو دوستو آج سنڈے اور کل آج آپ لوگوں کا سنڈے کل میرا سنڈے کیونکہ دوستو مجھے آفیس نہیں جانا دوستو اور کل میں کروں گا دوستو ریس لیکن بیٹا مجھے پھر دے گا سرپرائز کیونکہ مجھے پتا ہے دوستو اسے سرپرائز دینے کی بہت ساتھ کوئی نہ کوئی کام نکال کے رکھے گا پاپا کے لیے اور بہت کام کراتا ہے وہ پاپا سے بہت زیادہ صرف وہی کیوں کراتا ہے ہم بھی کراتے ہیں سبھی 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 کراتے ہیں تو آپ کے فیٹ رہنے کے آج یہی ہے کہ ہم کام کراتے ہیں بلکل تو ہم سے بھی کام کیا کرائے کرو نا چلیے کرائیں گے آپ سے بھی کام تو دوستو اب آپ سے ملیں گے کل ایک نئی منجھر کی تلاش میں اور ایک نئی ریسیپی کے لیے وہ بھی دل سے تو دوستو تب تک کے لیے شپا کیار گوڈ نائٹ شوبراتری وہ بھی دل سے دل سے